السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائم مسکت وی لوگز تو فرینڈز اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں امان مسکت میں کس طرح کا جمعہ بزار لگتا ہے سیم پاکستان جیسے محول ہے یا ڈیفرنڈ ہے تو آئیے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائم مسکت وی لوگز تو فرینڈز آج میں آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے سیم پاکستان جیسا جمعہ بزار وہ بھی امان مسکت میں اور یہاں پہ یہ ایک سیٹی ہے یہاں پہ سیم پاکستان جیسے لوگ چیزیں وغیرہ بیجتے ہیں کرتے ہیں اور سٹال وغیرہ لگاتے ہیں وہی چیز آج میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ مسکت میں بھی اس طرح کے سٹال وغیرہ لگتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی یہاں پہ آپ کو مچھلی ملے گی پرفیوم جیکٹ ہر چیز مطلب کہ ملے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بنگالی بھائی ہیں اور انہوں نے شوز لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹروزر وغیرہ لگائے ہیں یہ نیو ہوتے ہیں یہ جیسا کہ پاکستان میں لنڈا بزار ہوتا ہے ویسی چیزیں نہیں ہوتی لیکن یہ چائنا کا مال زیادہ ہوتا ہے اس میں اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں ہم لوگ بھی خود ہی یہاں سے ہی شوپنگ کرنے آتے ہیں کبھی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ ناغب وغیرہ بھی بہت اہم ہیں یہاں پہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ بھی یہاں سے ہی لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر چیز آپ کو رائت مل جاتی ہے اور پلیز آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کر سپرگائب کرنا مت بولیں تو یہاں پہ محول تو بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ تر امانی اور انڈین بنگالی کام کرتے ہیں اور یہاں پہ محول بہت اچھا ہے یہاں فریش جو چیزیں بھی یہاں پہ ملیں گی آپ کو سبزی وغیرہ فروٹ وغیرہ یہ تقریبا سکو یہ امان کی ہے لیکن زیادہ تر مال جو آتا ہے وہ فروزن آتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ایک بندہ کبوتر وغیرہ بھی لے کے آئے وہ یہ بھی اس نے سیل کرنے ہیں تقریبا یہاں پہ ہر چیز کی یہاں پہ نا سیل آؤٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہر کوئی اپنی چیزیں لے کے آتا ہے اور سیل کرتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چارجز وغیرہ لگے میں لائٹ وغیرہ ہو گئے اس طرح کر لائٹنگ وغیرہ اس طرح کے مختلف چیزیں وغیرہ لے کے آتے ہیں لوگ یہاں پہ آپ کو زیادہ اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں فروٹ ہے فروٹ بھی تقریبا فریش ہی ہے یہاں سے آپ کو جو مل رہا ہے اور یہ دیکھیں ڈریس وغیرہ یہاں پہ پینٹ وغیرہ یہ بھی تقریبا ایک ایک ریال میں جینز کی اچھے والی پینٹ آپ کو مل سکتی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بنگالی نے لگائی ہوئے اپنی ہولیاں چینیں اور یہ چار سی بنا کے یہاں پہ سیل کرتا ہے تو اس کے بھی تقریبا اچھا کام چلتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک پوٹا ہے جتکنہ کا ہوتا ہے وہاں اتنے کا سائز میں یہاں پہ یہ پانچ سو پیسے کلو مشلی ہے یہ زیادہ تر جو ہیں وہ انڈینو گیا رہی کھاتے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ تو اسے پسند ذراب نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے دوپ میں سخائی ہوتی ہے اور یہ ہے فریش آپ کو ملے گی یہاں سے فیش اور یہ فیش بھی الگ قوالٹی کی ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سلاد وغیرہ جو کہ فریش ہے بہت زیادہ یہ مان کا اپنا ہے نہیں تو زیادہ سمان جو باہر سے آتا ہے یہاں تک کہ سبزیوں وغیرہ بی باہر سے آتی ہیں یہ بھی لوگ دیکھیں ان کا سائز دیکھیں ایک ایک فنگر جتنی فیش ہے اور لوگ یہ سے بھی پسند کرتے ہیں پاکستان میں وہ کر رہے ہوتے ہیں پھر زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو اسی طرح ہی انہوں نے بھی اپنے سٹال وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو زیادہ تر اومان میں ایسا نہیں ہے کیونکہ زیادہ بڑے شوپنگ مال ہیں وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کا ویلوگ تو پلیز اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سکرائب کرنا مت بلیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر بھی کریں اور سکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ